پاکستان کو ٹوڑنے سے بچانے کے لیے شیخ مجیبر احمان نے این وقت پر کیا فارملہ دیا تھا This is حسین انور with the unspoken اور آپ لوگ آگے جانے سے پہلے ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کے پیج کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولئے گا مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش پاکستان سے علیدہ ہوا 1971 کے اندر اب اس کی کئی وجوہات ہیں کچھ لوگ اس کی وجہ بھٹو ساکھ کو سمجھتے ہیں کچھ لوگ انڈیا کو کچھ لوگ یائیہ خان کو اور کچھ لوگ شیخ مجیبر احمان اور ان کے چھے نکات کو لیکن جب معاملات بلکل تباہی کے دہانے پہ تھے تو شیخ مجیبر احمان نے ایک فورنا تجویز کیا تھا وہ فارملہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی تاریخ بتاتا چلوں پاکستان کی جو مارشلہ رجیم تھی اس نے 1969 یا 1969 کے اندر اللہ فوجاری کیا لیگل فریمورک آرڈر جس کے مطابق پولٹیکل پارٹیز کو ایک سال ملنا تھا اپنی کمپین کرنے کے لیے اس کے بعد الیکشنز ہونے تھے دستور ساز اسمبلی بننی تھی اور اس نے 120 دن کے اندر ایک آئین بنا کے صدر صاحب کو پیش کرنا تھا صدر صاحب کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اس آئین کے کچھ حصے کو یا مکمل آئین کو موطل کر سکتے تھے خیر اس پر ایک پرائیوٹ میٹنگ کے اندر بھٹو صاحب نے اتجاج بھی کیا اور یایہ خان صاحب کو کہا کہ ملک میں آلڈی اتنی افرہ تفریح ہے آپ اگر ایک سال دیں گے کمپین کرنے کے لیے تو معاملات اور خراب ہوں گے لیکن یایہ خان صاحب بالکل نہیں مانے الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے ایک سمندری طفان یا کوئی ویدر سٹروم آ گیا مشرقی پاکستان کے اندر جس پر فیڈل گورنمنٹ نے کچھ خاص طریقے سے ہیلپ نہیں کی یا جو ریاستی مشینری تھی وہ پوری طرح حرکت میں نہیں آئی جس چیز کو مشرقی پاکستان کے اندر عوامی لیگ نے یوز کیا کمپینز کے اندر اور انٹی پاکستان ایلیمنٹ اور بھڑکا جب الیکشنز ہوئے تو ایک سو انتر میں سے ایک سو سٹسٹ یا وان سٹی سیون سیٹس آؤٹو وان سٹی نائن عوامی لیگ جیت گئی مشرقی پاکستان میں اور یہاں ایٹی ایٹ سیٹس آؤٹو وان فورٹی فور جیت گئے بھٹو صاحب گو کہ بھٹو صاحب کو لگتا تھا وہ صرف بارہ سیٹس سے جیت سکتے ہیں پھر باری آتی تھی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس پلانے کی خیر یایہ خان صاحب کو لگتا تھا کہ اب مجیب الرمان اپنے چھے نقات پر ضرور کمپرومائز کرے گا لیکن جب بھٹو صاحب کی بات ہوئی شیخ مجیب الرمان سے تو انہوں نے کہا میں اس پہ اب بلکل کمپرومائز نہیں کر سکتا کیونکہ جو عوامی منڈیٹ مجھے ملا ہے اور ان چھے نقات کے اوپر ہی ملا ہے یہ تو ڈیتھ وارن پر سائن کرنا جیسا ہوگا اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا تین مارچ انیس سو اکتر کو یکم مارچ کو یایہ خان صاحب نے وہ اجلاس بلانا کینسل کر دیا بغیر کوئی وجہ بتائے اور شیخ مجیب الرمان ہاؤس ریس تھے معاملات مشرقی پاکستان کے اندر دن با دن خراب ہوتے جا رہے تھے خیر تین مارچ انیس سو اکتر کو ایک میٹنگ ہوئی بھٹو صاحب کو سپیشل بلائے گیا ڈھاکا اس میٹنگ میں بھٹو صاحب شیخ مجیب الرمان اور یایہ خان صاحب موجود تھے وہاں پر ایک فارملہ تجویز کیا شیخ مجیب الرمان انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں دونوں ملکوں کے اندر جو لوگ جیتے ہیں ان کی ایک ایک کمیٹی بناتے ہیں وہ لوگ اپنا اپنا آئین بنائیں مطلب دونوں پارٹیز ایک پھر دستور ساز اسمبلی کا اجلاس بلائے جائے اور جو دو آئین ہوں گے ان کو مرش کر لیا جائے جس پر یایہ خان صاحب نے کیا کہا اس کے بارے میں تو کچھ خاص علم نہیں لیکن بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں عوامی منڈیٹ ملا ہے ہم لوگوں کو کوئی بھی کام اسمبلی سے باہر رہ کے نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی بات چیت ہیں یا مسئلے حل کرنے ہیں وہ اسمبلی کے اندر جا کے کرنے چاہیے لیکن اسمبلی کا اجلاس بلانے پر یایہ خان صاحب راضی نہیں تھے اب یہ بات ہوئی 23 مارچ 1971 کو خیر بھٹو صاحب واپس آگئے 25 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں فوجی اپریشن کا آغاز کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہیں لیکن اگر اس فارملے کو مانا جاتا تو شاید کوئی پولٹیکل کمیونکیشن کی تھوڑی وجہ بنتی تھی اور شاید معاملات ٹھیک کیے جا سکتے تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا ہماری اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کے پیج کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا بہت شکریہ